سنیے قاسم کی شہادت کا بیان جن پہ ہے قربان یہ سارا جہاں موسیقی موسیقی حضرت شبر حسن کے لہا ڈلے جو چچا کے زیرے سائے میں پلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چچا کے زیرے سائے میں پلے جو پھپی زینب کے دل کا چین تھے رن میں جانے کے لیے بے چین تھے ان کے دل میں بھی تمنہ تھی یہی مجھ کو بھی مل جائے مقتل کی زمین موسیقی 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 یہ اجازت میں تمہیں دنگا نہیں یہ اجازت میں تمہیں دنگا نہیں کربلا میں تم کو بھی جنگا نہیں موسیقی 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 یہ سنے شبیر کے الفاظ جب ہو گئے قاسم بہت ناشاد تب موسیقی پھوپی زینب سے بھی کی یہ الٹجا مجھ کو بھی رن کی اجازت دو دلا بولی زینب یہ میرے بس میں نہیں فیصلہ کس پر کریں گے بھائی ہی جب ملیں قاسم کو یوں مایوسیاں بھیگی عشقوں سے نظر کی پتلیاں جب کلی امید کی مرجہ گئی یاد پھر بابا حسن کی آگئی آخری دم تھا یہ بابا نے کہا بھائی کو میرے نہ تنہا چھوڑنا میرے بازو میں جو یہ تاویز ہے اس میں بابا کی کوئی تحرید ہے تھا کہا بابا نے مشکل ہو کبھی میرے بھائی کو اسے دینا تبھی بازو سے تاویز کھولا اور چلے پھر چچا شبیر سے جا کر ملے پڑھ کے اس تاویز کی تحرید کو پڑھ کے اس تاویز کی تحرید کو گہرا ایک صدمہ ہوا شبیر کو کہرا ایک صدمہ ہوا شبیر کو کہرا ایک صدمہ ہوا شبیر کو موسیقی 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 آپ کو تہریر وہ تڑپا گئی یاد پھر بھائی حسن کی آگئی یہ لکھی تاویز میں تحرید تھی بھائی قاسم کو اجازت دو ابھی ان کو بھی جانے شہادت نوش ہو ہے دعا دل میں صدا یہ جوش ہو کامگر قاسم ابھی نہ آئیں گے حشروں میں کیا رب کو مو دکھ لائیں گے بھائی قاسم کو میرے رخصت کرو جانے دو اب دیر زیادہ مت کرو آنکھوں سے عشقوں کے دھارے بہے گئے آپ بس تھا میں جگر کو رہے گئے بھائی کی تہریر پھر تسلیم کی اور قاسم کو اجازت رنگ کی دی آپ کے دستے کرم کو چوم کر چل دیئے قاسم خوشی سے جھوم کر کربلا میں جب صدا قاسم نے دی دشمنہ نے دین میں ہلچل مچی ایسا جذبہ تھا حسن کی جان میں ایسا جذبہ تھا حسن کی جان میں بولے قاسم آؤ اب میدان میں بولے قاسم آؤ اب میدان میں بولے قاسم آؤ اب میدان میں موسیقی موسیقی سالموں کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا وہ کسی لوہے کے جیسا سخت تھا بازووں میں اس کے طاقت تھی بڑی چور تھا وہ اس نشے میں ہر گھڑی نام تھا ارزق پہلواں تھا بڑا اور شہر میں اس کا چرچہ تھا بڑا دیکھا ابن سعید نے قاسم کو جب حکم ارزق کو دیا یہ اس نے تب جاؤ تم میدان میں اب جلد تر لا کے دو اس نوجوان کا مجھ کو سر بولا ارزق ماملا غمگیل ہے میں لڑوں اس سے میری توہین ہے نا سمجھ ہے عمر میں کچھا ہے وہ سامنے میرے ابھی بچہ ہے وہ اس کو کافی ہے میرا پہلا پسر لا کے دے گا آپ کو وہ اس کا سر بولا ابن سعید ارزق سے کہا وہ نہیں معمولی کوئی نوجوان تم نہیں شاید اسے پہچانتے تم نہیں شاید اسے پہچانتے